جی اسلام علیکم اچھا یہ ریڈیوز ایشیلان فارم این ایشیلان فارم آف میٹرکس اس کے اوپر پہلے بھی ایک بھی ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس پہ کافی لوگ اس کو باچھ کر رہے ہیں تو اسی لیے اس سے ہم ایک اور مزید پرکنس کریں گے اور اس کو کیسے سوال کرتے ہیں تو پہلے اس گیمن میٹرکس کو ہم چین کریں گے ایشیلان فارم کے اندر ٹھیک ہے تو اس میں میں ایک ہی میٹرکس آپ کو بتاتا ہوں آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی میٹرکس ہوں گا اس کو ایشلان فارم جادئے اور ایشیلان فارم حراoj بھی اسانی سے آپ کو خلی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہیں گل پہل ہم اس کو یہigans کرتے ہیں ہم اس کو ایشیلان فارم چین کرتے ہیں ٹھیک ہے خینج کروں گا میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا یہ ایشیلان فارم میں کیسے ہم نے خلی کرتے ہیں یہ کیا فارم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اس و мехک شوشن کو سوال کرنے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا یہاں پر جو ہے نا فرسٹ اینٹری اس پہ آپ کو ون بنا لیں ٹھیک ہے اب اس پہ ون کیسے بنا سکتے ہیں ہم اس پہ ون بنا سکتے ہیں دیکھیں جیسے اس کو اٹھا کے یہ تھرڈ رو ہے اس تھرڈ رو کو اٹھا کے میں ون کی جگہ لے جم یا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو مائنس کریں تب بھی بن جائے گا آپ نے جس طرح بھی احسان آپ کو لگتا ہے تو ہم اس کے اوپر پہلے یہاں پہ ون بناتے ہیں جب میں 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 1 بناؤں گا proposing How much would I RRM تو میں 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 رمی بنانا کیا ہے اس میں 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 لکھوں گا رابط 1 اور کس رو کو میں میں چیزٹ کرنا ile میں مولد جات سے تھرڈ والی کو تو اس میں میں ر reps ربح رسول پر یعنی پہPERب پہ آپ نے وہ لکھنا ہے جس میں آپ نے مالی چینج کرنی ہے اور یہ پہر آپ نے آپ کا عبر جاتے ہیں کہ آپ اور ہیں جس میں جاتے ہوگی تو میں 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 January annually yeni What I It RRM اور یہ پہراں کاiny میرے کے ساخن کی فرمی رہ کرنےz جو فرسٹ والی رو ہے وہ ہم یہاں پہ لے کے آ جائیں گے تھرڈ والی رو کے اوپر اور نیکس جو ریڈ یہ ہے جو اس رو کو ہم اس کو لکھ لیں گے اچھا جب بھی آپ نے ون بنا لیا ہے اس ون کے بعد اس ون کے نیچے دونوں انٹریز کو آپ نے زیرو کر لیں اچھا اب ہم یہ دونوں جو انٹریز ہیں نا ان کو زیرو کیسے بنائیں گے یہی اگر آپ کو ایک سٹیک بھی سمجھ آ جاتا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے اب آپ نے زیرو بنانا ہے یہ والی رو دیکھیں ون بنانے کے بعد نیچے آپ نے دونوں زیرو کر لیں اب آپ نے کہاں پہ زیرو بنانا ہے سیکنڈ رو کے اندر تو زیرو بنانا ہے سیکنڈ رو میں آپ یہاں پہ لکھ لیں گے آر ڈو اور جس جگہ پہ آپ نے ون بنایا ہے وہ کون سی رو ہے وہ فرسٹ والی رو ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے یہاں پہ بعد میں آر ون اب یہاں پہ تھری ہے تو اس کے ساتھ آپ تھری لگائیں گے اور مائنس لگائیں گے تو میتھمیٹیکلی ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ فارمولا بن جائے گا اب آپ نے کہنا کیا یہ چلتا آ رہا ہے اس کو میں ریمو کر دیتا ہوں اب یہاں سے اگر آپ اس کو دیکھنا تو یہ ایک ہمارے پاس مائنٹی کے لیے فارمولا بن گیا ہے ٹھیک ہے کیا فارمولا بن گیا ہے یہ یہ دکھا ہوا ہے کہ فسٹ والی رو کو مائنس 3 سے ملٹی بلائے کریں گے کون سی فسٹ رو ہے یہ آپ کے پاس فسٹ رو ہے اس کو آپ ملٹی پہ کریں گے مائنس 3 کے ساتھ آر ون کو آپ کس سے ملٹی پہ کریں گے مائنس 3 کے ساتھ یہ دکھیں مائنس 3 کے ساتھ اس کو ملٹی پہ کیا اور کدھر جا کے آپ prefیرڈ کریں گے اس نے رو میں اس کو جب مائنس 3 سے ملٹی پہ کریں گے اس کیسا آپ نے دیکھنا ہے سائن فون سے 4 P آپ کے پاس ہے جو ہے یہاں پہ 7 آگیا نیکس آپ اس کو اس سے منٹی پیائے کریں گے مائنس اور مائنس پلس آگیا 3, 5, 0, 15 15 میں سے مائنس کریں گے 1 تو آپ کے پاس کتنا آگیا 14 آگیا اب ہم نے 0 بنانا ہے یہاں پہ تو کون سی رو ہے ہمارے پاس وہی والی رو ہے R2 ہم نے 1 کدر بنایا ہوئے 1 بنایا ہوئے ہم نے رو 1 کے لگے اب یہاں پہ 2 ہے تو آپ یہاں پہ 2 لکھیں گے اور مائنس لکھیں گے یہ دیکھیئے یہ بندیا اب اس کا کیا مطلب ہوا آپ نے 1 رو کو Mائنس 2 سے منٹی تائے کی آئی اب آپ 1 رو کو مائنس 2 سے منٹی تائے کریں گے اب دیکھیں جب اس کو مائنس 2 سے کریں گے تو کتنا آپ نائی اور استفاد کریں گے جاکہ اب یہاں پہ 0 بنانا ہے تو آپ اس کو R3 رکھیں گے تو مائنس 2 ہے اور اس کے ساتھ پلاس 2 ہے یہ ہوگیا آپ کے پاس 0 اب اس کو منٹی تائے کریں گے 4 ہو گیا 4 اور 3 کتنا آگیا سیون آگیا اب اس کو اس سے منٹی پہنے کریں گے جو فائیوزار ٹین پلاس کا ٹین اور مائنس فور کتنا آگیا سکس آگیا اب آپ نے یہ جو دون فسٹ جو جس میں آپ نے ون بنایا ہوگا اس رو کو آپ ایز ایٹس لکھ لیں گے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو آپ کو دیکھیں یہ ون بنانے کے بعد زیرو زیرو کر لیا اب وہ سیکنڈ رو آگیا ہے سیکنڈ رو میں یہاں پہ آپ نے ون بنانا ہے اب دیکھیں جب میں اس کو ون بنانا ہوں گا یہ میرے پاس کون سی رو ہے جہاں پہ میں نے ون بنانا ہے یہ میرے پاس رو نمبر ٹو تو میں آر ٹو لکھ لوں گا اچھا اس کے بعد جب آپ یہاں پہ ون بنائیں گے تو آپ کو کیا کریں گے اس کو ون بی سیون کے ساتھ ملٹی پیائے کریں نا آپ اس کو جب آپ اس کو ملٹی پیائے کریں گے ون بی سیون 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 کینسل ہوگا یہاں پہ ون بن جائے گا اس کاطراck آپ صرف اسی میں چیننگ کریں گے پہلے کے اندر ہم نے کوئی ویچیننگ پیسے نگ کرنی ہے الزری سے ہماری ic آگیں 0 کو ملٹی ویڈی پی studyingڈیک 분ی 7 کے ساتھ 0 آئے گا 7 کو ملٹیپلائے کریں گے 1ی7 کے ساتھ یہ 1 آ جائے گا اور اس reportین کو ملٹی پیسے کریں گے کہ آپ رنو سے ایک ملٹی پیسے منہ کو ملٹی پیسے میں كانسل ہوئے یہ آپ کا یہاں بھی آ جائے گا تھرڈ کے اندر ہم نے کوئی بھی چینیم نہیں کرنی ہے اس کو ہم as it is لکھ لیں گے کلیر ہو گیا اب one بنانے کے بعد آپ نے اس کے جو نیچے والی انٹری ہے اس کو آپ نے zero کر دینا ہے یہ one بنایا ہے اس کو ہم zero کر دیتے ہیں اب یہ جو seven ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ کس کے اندر آ رہا ہے دیکھیں seven کس میں ہے؟ تھرڈ والی رو میں اب ہم یہاں پہ کس طرح ہم لکھیں گے اس کو اب ہمارے پاس آ جائے گا ہم نے zero بنانا ہے اور three کے اندر اس کو zero بنانا ہے آپ نے اچھا اب آپ نے one کدھر بنایا ہے اب آپ نے one بنانا ہے first والی رو کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پاس first والی رو میں sorry آپ نے one بنایا ہے second والی رو میں تو آپ کا یہاں پہ آ جائے گا r two clear کر دیتے ہیں one بنانے کے بعد اس کے نیچے آپ نے zero کرنا ہے جب آپ میں اس کو zero کروں گا تو جب آپ اس کو zero کریں گے یہ کون سی رو ہے یہ third والی رو ہے ہم کیا لکھیں گے r three لکھیں گے آپ کا one کدھر بنایا ہے row second میں آپ ادھر r two لکھیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ seven ہے تو اب ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا seven اور minus اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر اس کے ساتھ minus ہوتا ہے تو اگر میں یہاں پہ plus لکھ لیتا اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ کیا چیز مل رہی ہے ہمیں یہ پتا چال رہا ہے کہ ہم نے جو second والی رو ہے اس کو minus seven کے ساتھ multiply کرنا ہے اب یہ آپ کی second row ہے یہ دیکھیں اس کو آپ multiply کریں گے minus seven کے ساتھ دیکھیں second row کو multiply کرنا ہے minus seven کے ساتھ اس کی دور update کرنا ہے third row میں دیکھیں اس کو multiply کریں گے zero اور آپ multiply کریں seven کو zero سے کریں گے zero zero میں plus کریں گے zero لکھنا کی طرح آپ نے third row میں zero ہی دے گا minus seven one کے ساتھ multiply کریں گے minus seven plus seven یہ zero ہو گیا اب اس کو multiply کریں گے اس کے ساتھ تو minus آپ کے پاس two کے ساتھ کریں گے minus fourteen minus fourteen میں سے six نکال دیں گے تو آپ کے پاس باقی کتنا رہے گا یہ رکھیں seven کو two سے کیا minus fourteen minus fourteen میں سے six نکال دیں گے تو باقی کتنا آ گیا باقی آ گیا آپ کے پاس minus eight آ گیا اب ان دونوں کے اندر آپ نے چیننگ نہیں کرنی اس کو آپ نے as it is لکھ لینا ہے جیسے یہ آ گیا one آ گیا یہ zero آ گیا اور اس کے بعد minus two ایسی آ گیا یہاں پر one بھی آ گیا minus five بھی آ گیا اور two بھی آ گیا یہ اس کی کونسی بن گیا یہ echelon form of matrix بن گیا اب میں آپ کو سن جاتا ہوں echelon form ہوتی کیا اگر آپ کے پاس first non zero row ہے دیکھیں non zero row ہے اس میں یہاں پہ zero ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی row non zero ہے اب اس کے نیچے والی row میں at least ایک zero ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس یہاں پہلے ہی زیرو ہے پہلے row میں zero ہے باقی non zero ہے مطلب zero نہیں ہے پھر آپ second row میں 2 zero ہونے چاہیے اور پھر آپ third row میں 3 zero ہونے چاہیے اس طرح آپ کے پاس step wise یہ ہم بڑھ جاتا ہے اگر ہم اس کو یہاں تک کریں گے تو یہ ہمارا کون سا بن جائے گا echelon فارم دیکھیں یہ نام zero ہوگا اس کا ایک zero ہوگیا اور second row میں دو zero ہوگئے یہ echelon فارم بن گیا اب اسی question کو میں reduce echelon فارم میں convert کروں گا جب convert کریں گے تو یہ one بنا ہو ہے اس کے نیچے اوپر دونوں values کو آپ نے zero کر کر گا تو یہ one بن ہو ہے اب میں اس کو zero کر ہوں گا ٹھیک ہے اب جب اس کو zero کر ہوں آئے اوپر والے کو بھی تو یہ بن جائے گا آپ پاس first row میں zero کر نا ہے یہاں پہ بھی zero بنائیں اگر آپ نے one ہمارا کس کس بنا ہو ہے second row اب ہم اس کو multiply کریں two کے ساتھ اور plus کریں یہ دیکھنا اس کے ساتھ two ہے minus two ہے plus two بدا دیا اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا چھیک ہے یہاں سے مجھے یہ چیز پتا چلی کہ آپ second row کو multiply کرنا two کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس second row ہے اس کو multiply کریں گے ہم plus two کے ساتھ اور کدھر operate کریں ر میں جو changing لکھیں ر one میں لکھیں دیکھیں two کو zero سے کیا zero آیا zero میں one add کیا one آگیا اور اس کے بعد next آجاتے two کو اس کے ساتھ کیا two آگیا plus two یہ بھی ہوگیا zero آپ کا two کو two سے کیا four ہوگیا four minus five minus one آگیا آپ کا اچھا یہ value آگی اور باقی جو ہے وہ as it is جیسے لکھا ہو ہے ہم اسی طرح اسی طرح کے اسی طرح ہم لکھ لیں گے اب next step کیا کرنا آپ نے next step آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنا اچھے سی آئے گا جو جو آسانی کے ساتھ کر لیں گے اور system of linear equation کو solve بھی کرنا آپ کو آجائے گا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ one بنانا ہے اب یہ کون سی رو ہے یہ رو نمبر 3 ہے اس میں اپنے بنانا ہے اب یہاں پہ 8 ہے تو 1 بنائیں ملٹی پلائے کریں مائنس 1 بی 8 کے ساتھ دیکھیں اس کو ملٹی پلائے کریں مائنس 1 بی 8 کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اس کا حضر ہم نے اسی میں چینگی کرنی ہے باقی جو دونوں ہیں وہ ہم as it is لکھ دیں گے تو 0 آ جائے 1 1 آ جائے 2 آ گیا 0 آ گیا 0 آ گیا اور 1 آ گیا کیونکہ آپ جب 3rd row کو ملٹی پلائے کرنا 1 بی 8 کے ساتھ 0 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں 1 بی 8 یہ 0 رہے گی اس کو ملٹی پلائے کریں 8 اور 8 cancel ہو جائے گا آج 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 کے لئے اچھای لگا آپ اپنے دیکھیں اساروں کو منس 1 میں 100 ملتی پر ہیں استر ہی خ math اور آپ R1 کی طرح بنایا ہوئے تیسری رو میں اب آپ کے پاس 2 اور مائنس آئے گا تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے تیسری رو کو مائنس 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ تیسری رو ہے مائنس 2 کے ساتھ کریں گے اور R2 میں حل کرتے جائیں گے تو 0 کو 0 سے کریں گے 0 ہی آئے گا اس کو 0 سے ملٹیپلائے کریں گے 1 میں ایڈ کریں گے یہ سوری یہ 0 تھا اچھا نیکس کیا آگیا اس کو R3 کو کر رہے ہیں یہ R3 ہے 2 اور 0 ہی آگیا اور اس کے بعد اس کو 2 سے ملٹیپلائے کیا تو 0 اور 1 ہی آگیا اب اس کے بعد دیکھیں اس کو 2 سے ملٹیپلائے کیا مائنس 2 سے R2 یہ کیا ہو گیا 0 ہو گیا اور یہ دونوں value جو ہے وہ as ایڈ کریں گے اب یہ جو اس کی فارم بن گیا ہے یہ بن گیا ریڈیوز ایشیلون فارم بن گیا یہ اولی کیا بن گیا ہے ریڈیوز ایشیلون فارم ریڈیوز ایشیلون فارم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو نان 0 رو میں ہوتا ہے اس کے نیچے 0 ہونے چاہیے آپ دیکھیں یہ 1 ہے اس کے اوپر نیچے 0 ہونا چاہیے یہ 1 ہے اگر یہاں پہ آپ نان بھی 0 ہوتے 1 ہوتا تب یہ ٹھیک ہوتا لیکن یہاں تک اس کے 0 آپ کے ہونے چاہیے اس طرح تو وہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے ریڈیوز ایشیلون فارم آ جاتی ہے مجھے امید آپ کو یہ clear ہو گیا آپ کو سمجھ آگیا ہوگی کمیٹس کیجئے گا انشاءاللہ اکوی بلے اکو اللہ حافظ